سامی سندھی عدب کی یہ سہ چہتی شاہ سچل سامی ایک دوسرے کی پیچھے جنم لینے والے ایک دوسرے کے کم و بیش ہم اثر رہے ہیں آج بھی ان کے نظریات کی جدید سندھ میں خاصی اہمیت پائی جاتی ہے ان کا فلسفہ ہر قسم کے تفرقات سے بینیاز سماجی اور مذہبی ہم اہنگی کے لیے راستہ ہم بار کرتا ہے یہ تینوں سندھ کا اساسہ ہیں عدب شناس لوگ جانتے ہیں کہ عدب اس مخصوص طور کا آئینہ ہوتا ہے اور لوگوں کے جذبات اور احساسات کا اظہار بھی ہوتا ہے یہ تینہ شوراں نہ صرف منفرد حیثیت کے حامل ہیں بلکہ سندھی عدب کے لحاظ سے اس طور کی حقیقی ترجمان ہیں جو اس وقت کی ضرورت تھی جنہوں نے عوام کی دبی ہوئے امنگوں اور امیدوں کو آواز دی ان کی نظریات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا تعلق کون سے دور سے تھا اور کن بہرانی حالات میں ان کا جنم ہوا اور ان کا تعلق کس قوم سے تھا جب تصوف اور ویدانیت کا سنگم ہوا تو یہ قومی ایک جہتی کا سنگے میل ثابت ہوا فلسفے کی ایک ایسی لہر جس نے لوگوں کی سوچ پدل ڈالی ایک بے مثال آواز پہلی بار سننے میں آئی جو دنیا کے عدب میں ایک منفرد حیثیت کی حامل تھی ان تین عظیم شہرہ کا جنم سترمی صدی کی آخری دہائی اور اٹھارمی صدی کی شروعاتی دہائیوں میں ہوا جو آگے چل کے سندھی عدب کی نمائندہ ہستیاں ثابت ہوئیں سامی ابھی کم سن بچے ہی تھے کہ شاہ لطیف کا انتقال ہوا اور سچل کی تو شاہ نے خود ہی تعریف کی جب ان کی بچپن میں ملاقات ہوئی اور کہا کہ جو دیکچی ہم نے پکائی ہے اس کا دھکن یہ بچہ کھولے گا اگر شاہ صاحب زندہ ہوتے اور ان کا سامی سے ملنا ہوتا تو شاید یہ کہتے کہ اس پکی ہوئی دیکچی کا خزانہ سامی بانٹتے یہ تینوں شورہ سندھی عدب کی نشاتل ثانیہ ہیں جنہوں نے انسانی بہبود کے لیے ایک جامع فلسفہ دیا موسیقی 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 جہ کھے لگی پیاس جہ کھے لگی پیاس سامی سپریان جی مٹی تہجے منموں بھی سبھائی آس مورت محبوبن جی مورت محبوبن جی جس جے سبھ میں خاس یوں سبھ سمجھے ناس مورت محبوبن جی مورت محبوبن جی شاہ صاحب کی شائری سندھ کی روح ہے اور ان کا فلسفہ اپنے دور کی اکاسی کرتا ہے شاہ کی شائری کا مستخل مخفی خیال صوفیانہ ہے ویدانیت اس کا ساہری پہلو ہے سچل پر کسی ایک خیال کی چھاپ نہیں لگائی جا سکتی جس نے خود اپنے لئے کہا نہ میں پانی ہوں نہ میں بادل ہوں نہ میں سورج ہوں جو ہمیشہ حقیقی جمال کے زیر اثر وجد میں رہتے تھے جس نے ایک ساملے سے باسوری بجانے والے کرشن میں بغیر کسی تفریقات کی حقیقی حسن کو پایا اور کہا محبوب کی نفاست نے مجھے مسلسل وجت میں رکھا ہے اور میں عبادات کے شوق کو بھول گیا ہوں سامی کے لئے کوئی حد مقرر نہیں ہے کیونکہ اس کے سلوک اشار شاعر سچل اور کبیر کے شاعرانہ خیالات کا تسلسل ہیں اور ہند اور سن کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں سامی کی شاعری کی معرفت بندہ شکار پور سے قدم اٹھا کر امرت سر میں کبیر کی درگاہ تک پہنچتا ہے اور گنگا سے لوٹ کر سکھر کے صوفیوں کی جھلک باتا ہے اگر کوئی سامی کے ویدانیت کے فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے شاہ لطیف سچل تلسی میرہ بائی اور کبیر کو سمجھنا ضروری ہے اور سامی کی شاعری میں انہی روجانات کو ملاجلہ اثر پایا جاتا ہے سامی شاہ اور سچل سے بھی متاثر تھے تشبیحوں اسطلاحوں اور محاوروں کی ساتھ ساتھ ان کے خیال کے اظہار کے انداز بیان میں بھی سامی شاہ اور سچل کا اثر قبول کرتے ہیں شاہ لطیف نے اپنے راک کے لیے ایک مستقل راک کا ادارہ قائم کیا لیکن سامی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنی شاعری کو محفوظ کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی ارادتاً کوئی کوشش کی اب تک دو ہزار کے قریب سامی کے سلوک سامنے آئے ہیں جس میں ویدانیت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے سامی کے سلوک کے زبان اس حوالے سے منفرد ہے کہ ان کی شاعری میں سوفیانہ اور ویدانتی خیالات ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں سامی اپنے اشار میں مختلف موضوعات پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کی حقیقی ذات کے سامنے خود کی نفی مکمل خود سپردگی آجزی اور ندامت شامل ہیں ان کی الفاظ ایک منفرد شان اور آجزی سے سربجود رہتے ہیں کتنا مشکل کردار تھا سامی کا جو اس نے اپنی روح کو پاک بنایا اور حقیقی عشق میں مضحوش رہے جس میں نہ کوئی انا رہی نہ کوئی خوشی کا احساس رہا نہ کوئی رخبت رہی نہ کوئی طلب رہی اور دیدعور ہونے کے باوجود کبھی اپنی آنکھ دنیا پر نہیں ڈالی سامی کی شاعری کی اہم خوبی اس کی سادکی اور آجزی ہے اور اس کا انداز بیان اتنا طاقتور ہے کہ اس طلاحات کو دورانے کے باوجود پڑھنے والے پر ایک سہر تاری ہو جاتا ہے ان کی شاعری میں مخصوص قسم کی علامات اور تشبیحات ہیں جس میں نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی وعدے ہیں نہ کوئی بحث ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی دلالت ہے اس کے باوجود عام و خاص میں اس کے سلوک قابل قبول ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سامی کی شاعری آلہ درجے کی شاعری ہے سامی کے سلوک بہت سادے لیکن ان میں ایک مٹھاس اور گہرائی ہے اس کی شاعری عام آدمی کی شاعری ہے جو امیر و غریب کے بے اکت وقت رہنمائی کرتی ہے سامی کی نظر میں غربت میں راحت ہے اس کی سادکی اور آجزی اس لیے ہے کہ یہ حقیقت پسند تھے اور ہمیں بتانا چاہا کہ جو کچھ ہے وہ ایک ہی ذات کا صفاتی ظہور ہے ہماری انا ہمیں پریشان حال رکھتی ہے اور ہم دوئی کی قید میں ہیں اس لیے ہم ناخوش رہتے ہیں ہمارا حقیقی وجود نہ ہمارا دل ہے نہ دماغ ہے اور نہ جسم ہے بلکہ ہمارے اندر کا جوہر ہے جس کو ہم باہر ڈھون رہے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے جب ہم اس کو اپنے اندر تلاش کر لیں گے تو ہم ایک تائمی خوشی کی نعمت اور مستقل اتمنان حاصل کر لیں گے تب ہی جا کر ہم حقیقی وجود کو ہر جگہ ہر طرف پاسکیں گے اور اس ذات کا وصال حاصل ہوگا سامی کے آجزی بیکاریوں والی آجزی نہیں ہے لیکن بادشاہی شان و شوقت والی ہے جس میں ہونے نہ ہونے کا تصور نہیں ہے سامی نے جان لیا تھا کہ کتاب پڑھنا اور زبانی ورد کرنے سے اپنے اندر کو فتح نہیں کیا جا سکتا لیکن مستقل یادِ الہی اور طلبِ صادق سے ایسا ممکن ہے اس روحانی راستے پر چلتے ہوئے بندے کو اپنی ذات کی نفی کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزوں سے چھٹکارہ عام مخلوق سے بیگانہ ہو کر خواہشات سے مرہوب نہ ہونا پڑتا ہے حقیقی ذات کے پیار کی نعمت حاصل کرنے اور خود کو ان صفات میں رنگنے کے لیے دن رات کی عبادت کے ساتھ ساتھ گہری یکسوئی میں غرق رہنا پڑتا ہے تب جا کے ہم اس قابل بنتے ہیں کہ کائنات کی مخفی اسرار و رموز کو سمجھ سکیں کہ ہر چیز میں وہی ذات مخفی طور پر موجود ہے سامی بتا رہی ہیں کہ یہ کھیل بغیر کسی دنیاوی انداز اور تقاضوں کی کھیلا جاتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی رہتا ہے جو بغیر کسی ہتیار کے مسلسل لڑتا رہتا ہے اور انسان کو اپنا غلام بنا دیتا ہے چند لوگ اس دشمن کو پہچانتے ہیں اور اس کے حربوں سے واقف ہیں کہ کس طرح وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے ایسی زندگی کسی طرح بھی صحت من نہیں ہے اور سامی اس کا علاج بتاتے ہیں کہ درویشوں لوگوں کی صحبت جو دنیاوی اسائشوں میں مستغرک نہیں ہوتی وہ اختیار کرنی چاہیے سچے درویش ہو ہوتے ہیں جو مستقل طور پر حقیقی جمال کی جستجوں میں رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے وہ سادہ کھاتے ہیں اور سادہ پہنتے ہیں راتوں کو جاکتے ہیں اور یادِ الٰہی میں روتے ہیں اللہ کے لیے ان کی یاد اور طلب دائمی ہوتی ہے وہ ریت و مٹی پر سو جاتے ہیں لوگوں کی نظر سے کتراتے ہیں اور عام لوگوں سے مل جول نہیں رکھتے سچے درویش اندھے اور بہروں کی ماند ہوتے ہیں جس پر دنیاوی خواہشات اثر انداز نہیں ہوتی کچھ لوگ دنیاوی حسن پر فدا ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے اس فانی حسن کا خالق کتنا حسین ہوگا جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے سولی بھی سیج ہوتی ہے اور موت میں ہی وہ وصال پاتے ہیں سامی نے بھی ایسی ہی بات کہی ہے زندگی کے نشب و فراز سے کترانا نہیں چاہیے دوئی اور تفرکات سے نجات حاصل کرنی چاہیے عقیدے اور بد عقیدے کے تصورات سے نکلنا چاہیے اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے سامی پاک خیالات کے بات کرتے ہیں جب سولی سیج بن جاتی ہے زہر میں حیات پاتے ہیں مرز میں صحت پاتے ہیں غم میں خوشی پاتے ہیں غربت میں امیری پاتے ہیں اور موت میں زندگی ایسی پرخلوس عبادات سے اکل سلیم حاصل ہوتی ہے اور قدرت کے قانون کے مطابق ایسا ممکن ہے ایسی عبادات میں بھلائی اور خود کا تحفظ ہے جس میں انسان سب کے لیے ایسی ہی بھلائی چاہتا ہے اوروں کی خدمت میں اپنی خدمت محسوس کرتا ہے خدا کی خدمت حقوق علباد بادشاہی سے کئی گناہ بہتر ہے ایسے ہی سبق عاموس نقات ہیں جو شامی ہمیں سکھاتے ہیں اور ان کا ہر ایک سلوک اسی سبق کو دوراتا رہتا ہے اکھڑن من جو اتاک اکھڑن من جو اتاک آہے یار عجیبن جی آہے یار عجیبن جی اکھڑن من جو اتاک موسیقی 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 آم جا سفری کومن جیر جلے رگو روئی روئی تھکیوں بھی لوا لوا تاہ کرے نیڑل نیر ننکرے روئن رکت بھرے موول تھی مرے درشن کارن روست جے بھولا